اتنی بڑی وزڈم یہ کیا ہے یہ مداک ہے یہ کمال سبحان اللہ ابودابی مندر میں افطار کروایا گیا ہے بہت اچھا لگا دیکھ کر بی اے پی ایس ہندو مندر کی اناؤگریشن ہوئی تھی جس کے جانب سے خبر صاحب نے آرہی ہے ہندو مندر نے سپیشل رمضان کا پہلی دفعہ ایونٹ ہوسٹ کیا جس میں سہری بھی کروایا گئی افطار بھی کروایا گیا ہے ڈیفرنٹ کمیونٹیز کے لوگ بھی شامل ہوئے ہندو سکھ مسلم احسائی تمام لوگوں نے وہاں پر شرکت کی بہت زبردست دوسری جگہ اب گولڈن ٹیمپل کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا ہر دوسرا جو بندہ آتا ہے وہ جاتا ہے جو ڈیگنیٹریز آتے ہیں وہ جاتے ہیں پاکستانی جاتے ہیں بلکہ بتا کے بھی جاتے ہیں جتنے ہمارے کئی منسٹر وہاں پہ گئے کیا ہم بھی اتنے ہی فراہ دل ہیں کہ ہماری ہسٹوریکل پلیسز پہ بھی لوگ اس طرح جائیں ہمارے مذہبی جوگوں پہ جائیں ہر چیز اخلاقیات کی کوک سے جنم لیتی ہے کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ریل ہیروز کون تھے اور جس پر جو ہمارے بچوں کو نہیں پڑھایا جاتا ہے مولانا تارک جمیل صاحب میں ریسنٹی ان کی ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا جنہیں پاکستان میں بہت بڑا طبقہ فالو کرتا ہے انہوں نے بولا کہ بھئی میں راجپور چوہان ہوں مطلب ہم ہندو تھے ہم راجپور چوہان ہیں جس نے پیس کا پیغام دیا تمام کمیونٹیز کے لیے محبت کا پیغام دیا کہ ہم محبتیں بانٹتے ہیں نمستے دوستو چہین ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواکتہ دوستو سنجکت عرب امیرات کے آبودھاوی میں نو ادھگھاتن بی اے پی ایس ہندو مندر نے حالی میں رمضان کے دوران ویبھن دھرموں کے لوگوں کے بیچ سمپردائق صدبھاو کو بڑھاوا دینے کے لیے ایک انتردھارمک سانسکرٹک شام کا آیوجن کیا اس سانسکرٹ کارکرم میں بھاگ لینے والوں میں پرمک لوگوں میں شیخ نہاین بن مبارک عل نہاین ویدیش ویپار راجشے منتری ڈاکٹر تھانی بن احمد عل جائیدی اور ویدیش ویپار ویبھا کے ادھگش ڈاکٹر مگیر خامیس عل کھیلی شامل تھے اس کے علاوہ امسیت میں ویبھن دھارمک سمودائے کے نیتاؤں نے بھی بھاگ لیا مندر کے مہند سوامی مہاراج کے پریم شانتی اور صدبھاو کے سندیش پر پرکاش ڈالتے ہوئے انہوں نے آبو دھابی کے شاشک محمد بن زائد عل نہاین سنجکت عرب امیرات کے نیترطاو اور ان کے سمرتھن اور ادھارتہ کے لیے اکترد چھپ چندکوں کے پرتی امانداری سے ابھار وقت کیا تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے تینکس سو مچ ابو دھابی مندر میں جو ہے افطار کروایا گیا ہے بہت اچھا لگا دیکھ کر وہ بھی ہم بات کریں گے ساہ ساہ شہباز شریف صاحب پہنچ گئے ہیں سعودی عرب عمرہ کر نے مریم نواز کے ساتھ اور کہنا یہی ہے کہ امبیت سے بھی ملیں گے جو یقیناً کچھ مانگنا کے لیے جائیں گے جو ابیشہ کہتے ہیں ابو دھابی جو مندر ہے آج سے تقریباً تین ہفتے پہلے ہو کر آیا ہوں ابو دھابی اور it's worth it's worth going there and seeing it's such a میں آپ کو پتا ہے architect سے بڑا this is i have a passion to to enjoy the architect it's such a marvelous work کیا ہے انہوں نے it's a piece of art میرا خیال ہے it's worth seeing it worth watching it going it اور جو سب سے بڑی بات میں اگلے دن میں بلکہ میں نے آپ کے دو دیکھنے والوں سے میں یہ نہیں کر سکا آپ سے شیئر ضرور کروں گا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میں نے وہاں دیکھا ہے کہ میں ہم شام کو گئے ہوئے ہیں اور میں 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 مسلمان ہوں مجھے کسی نے نہیں ہمار روکا کہ بھی آپ کہاں جا رہے ہو آپ تصویریں لے رہے ہو یہاں پہ آپ کون آپ ذرا جا کے دکھائیں مسجدوں کے اتر اس طرح کوئی غیر مسلم آج کوئی ہندو یا سکھ پگڑی والا جائے تو کیا کیا لوگ باتیں نہیں کرتے ہیں میں تو خیر میرے دوست ہے یہاں پہ جو میرے بھائیوں جیسے ہیں بھائی جزدیب سنگھ وہ پگڑی زہر ہے ٹربن ہے ان کی میں ان کو ساتھ لے کے جاتا ہوں اور ڈرٹی لکس لوگ دے گئے حالانکہ میں سمجھ اور میں گردوارہ ساں دوسری بھی سال ساں میں چار دفعہ بھارت کیوں چاروں دفعہ گولڈن ٹیمپل مجھے لوگ پتہ نہیں ان کو کیا چہرے سے تو نہیں پتہ چلتا میں کون ہوں وہاں لیکن یہ کہ میں جس طریقے سے یہ دوسری جگہ گولڈن ٹیمپل کے اندر آپ نے دیکھا ہر دوسرا جو بندہ آتا ہے وہ جاتا ہے جو ڈگنیٹریز آتے ہیں وہ جاتے ہیں پاکستانی جاتے ہیں بلکہ بتا کے بھی جاتے ہیں جتنے ہمارے کئی منسٹر وہاں پہ کہ کیا ہم بھی اتنے ہی فراہ دل ہیں کہ ہماری historical places پہ بھی لوگ اس طرح جائیں ہمارے مذہبی جگہوں پہ جائیں میں نے کئی دفعہ کوشش کی ہے یہ دیکھنے کی پڑھنے کی سیکھنے کی آرزو کہ مکہ جائیں تو رستے کے اندر ایک چیک پوست ہے جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ غیر مسلم اس سے آگے نہیں جا سکتے میں نے کئی دفعہ یہ پڑھنے کی کوشش کی کیا اسلام کے اندر بھی اس کی کوئی اسلامی اس میں چیز ہے میں ابھی تک haven't come across یہ اس میں لکھا گیا ہو کہ مکہ کے اندر غیر مسلم نہیں آسکتے غیر بلکہ اسلام سے پہلے مکہ جو تھا مکہ تو بہت پرانی جگہ ہے وہاں پہ اندر مورتیاں تھی ان کی جگہ تھی سارے لوگ تھے اور دوسرا میں نے جو دیکھا ہے کہ بار بار قرآن میں یہ چیزیں لکھیں ہیں کہ میں رحمت العالمی ہوں دنیا کے لیے ساری دنیا کے لیے میں رحمت ہوں اور میں پیغمبر صرف مسلمان ہوں بس ساری دنیا کا پیغمبر ہوں میں میسنجر ہوں پوری دنیا کے لیے لیکن ہم لوگوں نے میرا خیال ہے ذہن چھوٹے کر لیے ہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے میں مسلسل آج ایک خبر ایک چیز اور وائرل ہو رہی ہے لاہور کے اندر بلکہ اگلے ٹرپ میں پاکستان ان سے ملنا چاہوں گا ایک سرداز دی ہے بزنس مین ہے مسلسل افتاریاں کرا رہے ہیں تیس دن ڈیل ہی بیس پہ افتاری کرا دنیا میں دوسرے مظاہب کی عزت کرنا سیکھیں پلیز یہ بالکل غلط بات ہے بی اے پی ایس ہندو مندر کی اناؤگریشن ہوئی تھی جس کے جانب سے خبر صاحب نے آ رہی ہے ہندو مندر نے سپیشل رمضان کا پہلی دفعہ ایونٹ ہوسٹ کیا جس میں سہری بھی کروائے گئی افتار بھی کروائے گیا ڈیفرنٹ کمیونٹیز کے لوگ بھی شامل ہوئے ہندو سکھ مسلم وہاں پر شرکت کی بہت زبردست فنکشن کیا گیا تھا رمضان کے حوالے سے جس میں سہری اور افتاری دونوں کی گئی دبائی کے شیخ بھی وہاں پر موجود تھے سپیشل چیپ گیسٹ ویوے کو برائے کو بھی بلایا گیا مسلمانوں نے جا کر سہری بھی کی افتاری بھی کی اور اس پورے کے پورے ایونٹ کو ہوسٹ کرنے والا بی اے پی ایس ہندو مندر تھا جس نے پیس کا پیغام دیا تمام کمیونٹیز کے لیے محبت کا پیغام دیا کہ ہم محبتیں بانٹتے ہیں آئیں بڑھتے ہیں عوام کے جانب انہیں اس پورے ایونٹ کے پکچرز بھی دکھاتے ہیں ویڈیوز بھی دکھاتے ہیں آپ سکرین پر بھی دیکھ پائیں گے بڑھتے ہیں عوام کے جانب اس خبر کے بارے بتاتے ہیں پوچھیں کہ کیا اس طرح کے پیس میسیجز پاکستان کی جانب سے بھی مختلف کمیونٹیز کے لیے غیر مسلموں کے لیے جاتے ہیں یا نہیں کیا سلوک کیا جاتا ہے پاکستان میں غیر مسلموں کے ساتھ آئیں بڑھتے ہیں عوام کی جانب اگر انہوں نے یہ کروایا ہے افتاری وغیرہ تو یہ ہمیں کرنا چاہیے اگر ہم بات کرتے ہیں ہم نون مسلم کی کتنی عزت کرتے ہیں کتنی پروٹیکشن دیتے ہیں ان کو کرتے ہیں رسپیکٹ نون مسلم کی کون نہیں کرتا کیسے کرتے ہیں یہ بتائیں مطلب پہ دیکھا جائے اگر ہمارے ہاں کرسٹرانز وغیرہ ہیں یا ہندو وغیرہ ہیں تو ان کو احترام دیا جاتا ہے کتنا احترام دیا جاتا ہے اتنا احترام کہ ابھی اسٹر رہتا ہے اسٹر سے ایک دن پہلے چرچ جلا دی اتنا احترام آپ کو ایڈیا نہیں ہے لیکن یہ بات سچ ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کون سے رسپیکٹ کون سے پالیسی بنی ہے جو بھی ہے اگر ہم لوگ ہمارے جیسے کہ سکولز میں آپ لے لیں کرسٹرانز ایک ہے مسلم اور ایک ہے کرسٹرانز دونوں میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں کو ایکول لے کر چلا جاتا ہے مطلب یہ تو کوئی ڈیفرنس کیا جاتا ہے ان میں بہت ڈسکریمنیشن ہوتی ہے اگر بات کرے تو میں نے تو کرسٹرانز کے بھی نون مسلمز کے بھی یہاں پر ریویوز دیں وہ کہتے ہیں ہم تو میجوارٹی میں جانے سے بھی ڈرتے ہیں